آپ سب کو نمشکار گوڈیوڈننگ میں نے اوپر لگ دیا ہے اور کوشش میری اردم یہی رہی ہے کہ جو بھی تینشن نے اس کو ڈیفیوز کیا جائے آپس میں بات کر کے نہیں تو گوڈی میڈیا اور جتے ہی موقع پرست ہیں وہ اس آگ میں صرف ڈالیں گے تیل اور گریب مارے جائیں گے جیسے گوپال اور شارک ان کا بھی پریوار ہے جوش میں ہوش ہونا ضروری ہے جب تک آپس میں بات نہیں کریں گے جب تک کچھ نہیں سلٹتا کبھی نہیں سلٹنے والا میری ابھی بھی بات ہوئی ہے وارس صاحب سے وارس پتھان جو کہ ایک سیمل ہے ممبئی کے اب پرابلم ہی ہو جاتی ہے کہ انڈیا میں سب کے پاس دو دو تین تین نمبر ہوتے ہیں مگر میں نے کوشش کرتا رہا پسلے چار پان دن سے اور آج میری بات بھی وارس پتھان سے اسی طرح میں کوشش کر رہا ہوں کپل سے بھی بات کرنے کی دلی میں مگر ابھی تک جلدہ شاید تھوڑا لگتا ہے مشکل ہوگی مر کوشش کرتا رہوں گا میں نے ہر دب ایک ہی بات کہی ہے ہندو مسلمان وہ ٹرین کی پٹری کی طرح ہیں اگر ٹرین کی پٹری کو کچھ ہوا تو ہندوستان کی جو ٹرین ہے وہ گڑ جائے گی ہم اس دنیا میں آئے ہیں محبت کے قارن نفرت کے قارن نہیں آئے تو دنیا میں ہم کو محبت ہی چھوڑنی ہے اب میری جو وارس پتھان صاحب سے بات ہوئی ہے وہ میں آپ لوگ کے سمکش رکھ رہا ہوں پورا آپ لوگ سنیے گا ٹھیک ہے اس کے کان کے کچھے مت بنیے گا اپنی سمجھ کا استعمال کریے گا نقصان گوپال کے گھر کا بھی ہوا ہے اور شارک کے گھر کا بھی ہوا ہے گلتیاں ہر کسی سے ہوتی ہے انسان ہیں گلتیاں ہر کسی سے ہوتی ہے کوئی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے جس سے گلتی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے مر جب کوئی گلتی مان لیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آگے دیکھنا چاہیے اب جتے بھی ہندو کٹرپنتی ہیں اور یہ ہیں یہ اس جو بھی آڈیو میرا چلے گا اس پر گالیاں بکیں گے کریں گے تم لوگ کو جو کرنا ہے کریں تم بس گوپال نہ بن جاؤ یہ دھیان رکھنا کیونکہ توہی تمہارے ماباپ کی جو مہنت ہے تمہارے کو بڑا کرنے کی وہ تمہاری جو تچھ راجنیتی ہے اس نے بہت ہی بہت ہی اس کا جو کم مولیے لگایا ہے تمہارے ماباپ کی مہنت کا اور تمہارے وہ خرید لیا ہے ٹھیک ہے کوشش کرتی رہی ہے اپنے آپس میں بات کرنے کی ایک ہی دیش کے کوئی انڈیا پاکستان کے نہیں ہے ایک ہی دیش کے دیش کا ہی نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا نا پاکستان کا نا امریکہ کا کسی کا نہیں ہو رہا دنیا ہس رہی ہے اپنے پر میں ریکارڈنگ آپ لوگ کے لئے آن کر رہا ہوں ایک ہزار آدمی جڑ گیا ہے جو بھی میری وارس پتھان سے بات ہوئی ہے دھیان سے سنیے گا تھوڑی آواز میں سکراچی نیس ہو سکتا ہے دھیان سے سنیے گا دوبارہ سنیے گا اور اپنے آپ آنکلن کریے گا اور کپل مشرا میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں کوئی پولٹیشن نہیں ہو بھائی مجھے آپ لوگ کے ووٹ نہیں چاہیے مجھے صرف اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح ہرائے جا سکتا ہے مجھے پتہ ہے ایک کس سال کا ایکسپیرینس ہے مجھے اگر امریکہ سے آگے نکلنا ہے تو بڑے بڑے سٹیج پہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا فورمولہ ہی الگ ہے اور جتے بھی آپ کے نیتہ ہیں ان سے زیادہ مجھے ایکسپیرینس ہے امریکہ کا جتے بھی نیتہ ہیں اکروس انڈیا میں ان سے زیادہ مجھے ایکسپیرینس ہے اور اپراواسی بھارتی ہے یہ سمیں آگے آئے کہ آپ لوگ بھی اپنی آواز بلند کریں بہت ہیں آپ لوگ بھار دیش اپنا ہی ہے آواز تو بول سکتے ہیں چلیے میری بات ایک باری سن دیجئے گا میں سنا دیتا ہوں ڈیسے بھارتی ہیں کیسے ہیں وارز بھائی؟ کیا آوی بھائی؟ میں اس دنوارا فیل ہو یار تو میرے بھائی اسا بولتے یار میں گلت نہیں بولا وارز بھائی آوی بھائی میرا پورا ویڈیو آپ دیکھ لو آوی بھائی آپ کو میرے جانتا ہے وارز بھائی وارز بھائی میں پچھتے پانچ سال سے قومی اکتہ کے لئے کام کر رہا ہوں دیش میں میرا تو میں تو امریکہ رہتا ہوں میرا تو کچھ نہیں ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے سنے نے 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 نےž نے 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 وارز بھائی گمی امنٹ گمی امنٹ توقوت مِ کے ادنف ب lit ڈیو مَو نا نل 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 عم ым ہمیں ہندو مسلمان سے لینا لے گیے میرے یہاں پہ مسلم دوست ہیں میرے آپ کبھی ڈیلیس آئیے میں آپ کو یہاں پہ مسجدیں لے کے جاتا ہوں آپ دیکھئے کپنی عزت دیتے ہیں ہمارے کو میرے کو کون نہیں یہاں پہ آپ کی مسلم کمیونٹی میں آپ کی سبیئے دوست ہیں میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں مردہ دوست ہیں مگر میں بامبی رہا دس سال میں نے دیکھا وارث بھائی میں کبھی بھی ہماری دلید بھائی بھینٹ سب پہچھے ہو رہے ہیں دنگاپاد کے اتنے لگایا میں کوئی بھائی کا تو میں فین ہو یا وارث بھائی مجھے کسی کا فین نہیں بننا میں اپن اپن یہاں پہ دنیا میں آئے ہیں کچھ کرنے کے لئے کچھ بھی ڈیفرنس پیدا کرنے کے لئے اچھی لگیسی چھوڑنے کے لئے اپنے بچوں کے لئے ہم لوگوں کو یہاں پہ تک دکھ ہوتا ہے دیکھ کے آج جو میں دلی میں دیکھ رہا ہوں میں نے دلی میں دس سال نکالے ہیں ٹھیک ہے پتاجی تھے وہ انڈین ایر فورس میں تھے 32 years he served انڈین ایر فورس he fought 3 wars for india 62, 65, 71 ان کے پکے دوست ہوتے تھے مسلمان ایر فورس کے اندر میرے فادر کا دھیانت ہو گیا تھا 2012 میں if he was today alive he would have said کہ ہم لوگ کس کے لئے لڑ کرتے ہیں یا لڑائی ہم کس کے لئے تو آپس مجھے لڑنا ہیں the sad part is the sad part is کہ اس کے لئے وارز بھائی کہ جتے بھی مسلمز آج کی تاریخ میں یو آہ ہیں میں ان کے جو ان کو جو میں دکھ دیکھ رہا ہوں آج کی تاریخ میں کہ ان کے پاس نہ جاوبز ہے نہ ہوپ ہے ہوپلیسنس ہو گئی ہے نہ ان کو پولیٹیکل سٹرنس مل رہی ہے نہ فنینشل سٹرنس مل رہی ہے نہ شوشل سٹرنس مل رہی ہے اوکے now i see a big difference وارز بھائی between the between یہاں پہ جو انڈین مسلمز رہ رہے ہیں اور جو انڈیا میں انڈین مسلمز رہ رہے ہیں i don't care about you know in this is pakistani i don't care about it you are my brothers you know you are my how can i say میرا پککہ دوست اکرم خانتاج اس کو اس کے لئے جائپور کے دنگوں میں میرے آنکھوں کے سامنے مارا تھا میرے آنکھوں کے سامنے 92 میں اکرم کو مارا تھا کشن پول بجار میں میرے دماغ میں وہ اس کے لئے پیٹھا ہوا ہے اس لئے میں نے یہ سٹارٹ کی تھی سوچ اس محبت کے دنگے کہ دنگے کرو محبت کے کرو آپ ہر قوم میں آدمی بیٹھیں گلت ہم جس قوم میں جین کمیونٹی میں بہت کرپ لوگ بیٹھیں میں خود بولتا ہوں بہت کرپ لوگ وہ یہ سب نہیں کرتے مارکات مگر وہ کرتے کرپشن ہائی ایس کرپشن ہے جین کمیونٹی میں میں خود بولتا ہوں ہر قوم میں گلت لوگ ہیں مگر ایک آدمی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے بھائی آج کے ٹائم پہ بہت ہی بہت ایسا دور چل رہا ہے بہت ہی کچھ بولنی کی جلوتنی آپ جتہ بولو کے اتتہ نقصان ہوگا میں گیارنٹی کرتا ہوں آپ کو میرا پانچ سال کے ایک سنیل سے ابھی آپ بولی ابھی میری بات تو سنو ابھی بولی بلیز آپ کے دوم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں میں بھی لائکی اچھا بولتا میں بہت دیکھا ہے ربیر دانگیا بہت دیکھتے ہیں میں بولا آپ میرا پورا در ویڈیو دیکھتے ہیں ربی بھائی آج سمجھ رہے بھائی راج نیتی یہ ہے کہ ایک لائن آپ کی پکڑ لی that's it آپ نے باکی کچھ بھی بولا میرا بھائی ایک یہ پندرہ کروڑ پروٹیسٹر سے یہ سو سو یارناب یہ کچھ بیجے پی آمیچہ ہی نہیں پہ بھائی یہ سو پروٹیسٹر سے سو پروٹیسٹر سے سو پروٹیسٹر سے آپ کی پکچرز آپ کی پکچرز وائرل ہو رہی ہے دیویندر ساہب کے ساتھ آپ کی پکچر وائرل ہو رہی ہے عرنب گو سوامی کے ساتھ آپ کی جو جنرل پبلک ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے جو پکچر ہے اپنے اپنے کو ملتے ہیں اپنے کو ملتے ہیں اپنے کو ملیں گے نہیں بلکل بلکل میں نے پرٹیسٹر کو لیا ہے میرا جو پیریفکیشن دیا میں نے پڑھ کے میرا بسکو کیا گیا مافی مانگے میں آپ سے ایک چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں میرا میری آج کی تاریخ میں جتے بھی آج کی تاریخ میرے کو ایک بہت گرب ہے آج کی تاریخ میں میں کو یہ چیز کا گرب ہوتا ہے کہ میں ہندو ہوں مگر میرے کو 10 لاکھ 20 لاکھ ایک کروڑ مسلمان میرے سے پیار کرتا ہے رائٹ میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسا مسلمان دوننا میں چاہتا ہوں انڈیا میں جس کو 10 کروڑ 15 کروڑ ہندو لائک کریں وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے میں وہ بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مرے ہندو بھائی بین میرے کوoڑ چاہے عبیم کیا آپ کو دعیخ کررنا بڑے گا آپ جانسا بی Hellی -, میں، میرے کی ایسا آج میں تیر تاریخ کو سدھر سین چینل والا جوہر ہے ایک ڈائلوگ کے کاراڈ میرے کو ہندو کٹر پنتیوں سے کتنا سننا پڑتا ہے کتنا گالی اور دھمکیاں آتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے جب وہاں پہ ہیدر آباد میں ایک ڈائلوگ مار دیا تھا ان کے بردر نے چھوٹے بردر نے کہ پولیس اٹھا دو ہم بتا دیں گے وہ ڈائلوگ میں پانچ سال سے سننا ہوں پانچ سال سے میں سننا ہوں میرا تو غلط بھی نہیں تھا شَوٹے بھی میں قوانے پانچ سال سے میں، چھوٹے بھی نہیں تھے درہ سال سے میں بھائی کے ساتھ میں کوئی بھائی کاراқ بھائے ہمارے ہمارے دلی بھائی 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 بھائے ہمارے دلیت بھائی 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 رکھتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو پوزیشن اتی زیادہ اس کے لئے بولتا ہے۔ نا جھوک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جانا بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو ادنب گھو سوامی جیسی چینل پر جانا بھی نہیں چاہیے بکرد وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے وہ آپ لوگا اوکشن کرتا ہے ایس ان اوکشنر اور وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو ادھر سے بولو ادھر سے بولو ادھر ایس لائی رنگا سرکس ایس لائی رنگا سرکس کرتا ہے اور پھر بولنے کو بھی نہیں دیتا ہے یا ایک لائن کو پکڑ کے اس کا حوا بنا لیتا ہے میں نے ہر دم میں نے جتا ہندو کٹر پنچے میرا پہلا ویڈیو تھا یوگی کے بارے میں پہلا دوزار چودہ میں ٹھیک ہے میں جب سے پیچھے لگا ہوں میں ہر دم ایک چیز کہتا ہوں اپنے اپنی گند ساف کر لو یہ پولٹکس یہ جو ہوتی ہے یہ جو پولٹکس ہوتی ہے جس کے اندر آپ پولرائیزیشن کی اپنے آپ بند ہو جائے گی میرے کو آدھر کوئی بولے گا کہ وارس بھائی ایسے میں بلو نہیں ہے he might be with you he's not with you اپنے ساتھ کو پورے قائن دی اپنے ساتھ کو پورے قائن دی اپنے گند پسی بھی بنا سے میں بھائی میں رہا ہوں اندھیری ویسٹ میں رہتا تھا 1990s میں میں بھائی کے ڈائمنڈ مارکٹ میں دس سال کام کیا ہوا ہے میرا آفیس تھا وہاں پر اپنے میں کو سب جانتے ہیں وہاں پر ڈائمنڈ والے اوپر اپنے گھراتی کو بولو گیرہ بولے گا وارس بھائی اپنا خال دوسے کیونکہ میں امیشاں ملکی اپنے ایڈوکٹر اپنے کلائن تھی ہی تھے میں نے فادر ججھتے میں نے فرمائی سے بول نہیں سکتا کہ میڈیا کو کچھ ملا نہیں پانچ دن بعد سودھرشن چینل والے نے بھائی چلایا بہتا ہے سودھرشن چینل in my definition in my definition of United States of America سودھرشن چینل کا owner is a terrorist period period there is no question اس نے چلایا he is a terrorist because he instigates people terrorist کیا ہوتا ہے تو instigate کرتا ہے یہ نہیں ہوتا تیرررس کی آپ نے کمر میں بم بانا اور جا کے پھڑ گئے نہیں جو بھی خوف پیدا کرتا ہے وہ تیرررسٹ ہے سیمپل ڈیفنیشن ہے یہ تھی نہیں کہ آپ نے بم باندھا اور اڑاویا آپ نے آپ کو بیس پچاد لوگ بار دے تو آپ تیرررسٹ ہیں خوف پیدا کرنے والا تیرررسٹ ہے آپ چاہے وہ ہندووں مسلمانوں اس سے مجھے لینا دیں this guy میرا clarification آپ نے دیکھا میرا clarification اس میں مجھا نہیں آیا میرے کو میں نے دیکھا تھا آپ کے پیچ پہ جا کے میرا کو وہ بہت وہ کلیفکیشن ایسا تھا کہ وہ تھوڑا سا you know اندutions سکیٹر کر بنا تھا سکتر وہ ڈیرریکٹ تو پوئنٹ میں نے بھولا کہ آگر if I've said something and if I've heard a thought or do intents unintentionally مگر ایک بہت ایک بہت بتاؤ ایک بہت بھاردھ بھائی سارے پولیٹیشن انڈیا میں یہی کرتے ہیں right or wrong کہ کہ بھی چھوڑی تھی کو کپل مشھنا میں نے مینی چھوڑیا تم کا ویڈیو ڈالاods کہ میں'sھ بات سے کھی میرے انداب développی میں اس کو کونٹیک کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ایف آئر لگتے ہیں اور وہاں سے بھاگیا ہے گھر سے وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایف آئر لگی میں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے پولیس کو سب چیز کیا میں تو بھاگا بھی دیا میں تو بیٹھا ہوں گھر میں مافی بھی مان چکو اگلا کس کے لئے اپنے دیش میں آپ کہاں بھاگو گی کسی دی بات ہے آپ کا دیش ہے آپ نے مافی نامہ دے دیا اور کیا کر سکتے بتو مافی نامہ دے دیا لوگوں سے بات کر لیا میں نے پرسو بھاپے جو لوگ بیٹھنے کے ان لوگ کے خلاف بولا اور دوستو آدمی کو لے کے دیا پتھر لے گیا اور رائٹ کروایا ہی ایس اٹررلیسٹ کسی دیش ہے کتنا بڑا درکیا ہے ہی ایس اٹررلیسٹ ہی اوٹ لے گیا دور ٹرک بھر کے پتھر ہی اٹھ سو آدمی کو لے گیا اور چیلنج کر دیا کل پر نہیں اٹھایا اس کا بھی سٹیٹمنٹ یہی آیا تھا چوان کے گا کہ ٹرم کو جانے تو ٹرم سے کیوں در رہے ہو یہ گیم میں 1980 سے میں 1980 سے پولٹکس میں ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں شروع سے جانتا ہوں میرے سب اکروس بی جے پی میں ہو کانگریس میں ہو آماندی پارٹی میں ہو میں کافی میرے دوست ہیں میرے ایمپیز کافی ہیں اور مگر میں ایک ہی چیز بولتا ہوں as a non-resonant indian that if you want to make india you got to be united میں نے ابھی پوش دالا آرمی کیوں کر رہی ہے اپنی شادت کیوں دے دیا آرمی بے وکوفوں کے لئے my father why did he why did he fought three wars for what for these stupid people you know the people die اس کو ایک کروڑ روپے کا چیک دے دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے پریباروں کچھ نہیں ہوتا انہوں نے تو آپس مہیں لڑ ملنا ہے تو کیا مطلب ہے میں آپ سے ایک ہی چیز کی رکویس کرتا ہوں آپ آپ کو ایک آپ نے ویڈیو ریلیز کرو بڑا پلین لی اور آپ کو نہیں کرنا ریلیز تو آپ وٹس اپ پہ مجھے کر دو اپنے سٹڈی کر کے پھر میں کر دوں گا ریلیز آگر آپ کو نہیں کرنا ہے مگر میں تھنڈا کر دوں گا میں یہ معاملہ تھنڈا کر دوں گا اس پتان سے نہیں اس کو تھنڈا کر دوں گا آپ کو آج میں نے بات کیا واریس پتان نے میرے کو قسم کر کے بولا ہندو بھائی بہنوں کے کلا پاس ہی نہیں بولوں گا باریس بھائی آپ جی شہر میں رہتے ہیں آگی بھائی آپ کی کامو پولوگر جائے نہیں نہیں آپ جی شہر میں رہتے ہیں باریس بھائی وہ تو بہت کاؤسو پولٹن ہیں میں بمبائی میں رہتا تھا میرا پڑوسی کرسچن تھے نیتے مسلمان تھے ہم اوپر رہتے تھے وہ بڑی کاؤسو پولٹن تھے بمبائی میں یہ سب چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بولا ہوا گلت مگر جو انٹیئر میں بیٹھے ہیں جو آپ پہ سارے ہندو کمیونٹی انٹیئر ہے انٹیئر ہے انٹیئر ہے وہ آپ کے انٹائے ہو گئے ہیں بری طریقے سے بری طریقے سے انٹائے ہو چکے ہیں ملو ابھی آپ اگر دلی میں جاؤ گے اگر دلی میں کناٹ پلیس گھوم رہے ہوں گے اکیلے تو کوئی وروسا نہیں کوئی آپ پہ عملہ کر دے کوئی وروسا نہیں ہے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں اس بات کی کیونکہ انٹیئر کا میں جانتا ہوں یہ فیکٹ ہے اور میں کو پانچ سال کا اکتا یو جھ ایکس میرینس ہو چکا ہے کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہی کہ یہ ہونے والا ہے آپ میرے پرانے ویڈیوز دیکھ رہا جو میں نے دو جار سولہ سترہ میں کہا تھا وہ اگزیکلی انڈیا میں ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ فوکس ہیں نہیں ہم لوگ کا فوکس ہے ہمارے دھیان کو ڈائیورٹ نہیں کر پاتا جو میرے پر شوڑ نہیں ہے ٹی وی کا ادھر ادھر کا فون بچ رہا ہے تو میں سیدھے سیدھے سوچ پاتا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ ہوئے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار پائیس تک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہونے والا ہے اتتا بڑا کہ آپ لوگ نکل نہیں پاؤ گے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں میں کبھی اور پر بات کر لیں گے میں آپ کو ثابت کر دوں ہوں مجھے سب پتا ہے کیا کون آ رہا ہے ای نو ایوری ڈیم میں تو اپنا ایڈو کسی چالوں کر دیا ہو پولیٹک کوٹ ہو گیا میں نے ابھی میں نے ابھی فون ٹرائے کر رہا ہے آسد صاحب سے بات کرنے کے لئے ان سے بات کرنا ہے مجھے کیونکہ ان کو بھوت ایڈوکیشن ہے اور اس JUSTINEんだけ کو بھوت ایڈوکیشن ہے اور میں تمائے اس آدمار میں ایڈوکیشن ہے اسی چیز ہے عن ی منی دن کے لئے ایڈوکیشن ہے وہinge اہ رہا ہے ليس مجھے Crypt اعمال . 与دو ایڈگی اسے پر gur tube ٹرائے کر ل barley کر رہا ہے ٹرائے کر رہا ہے istیٰ پر میں coثیات جو کھرراب ہولму اندر آپ کو پاکستان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا پاکستانی تو ہستے ہمارے پہ وہ ملوم ہے کیا بولتے ہیں میرے پاکستانی دوسروں بولتے ہیں یار تم پاکستان پر قبضہ کرنے والے تو تم نے تو خودی پاکستان منا دیا ابھی ہمارا یہاں پہ ابھی بہت دالو اچھا ویڈیو دالو پر اپنے کونٹیک میں رہتے ہیں تو میرا فون بند رہتا ہے پھر چلو کروں گا تو بات بھی کروں آپ سے نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل دالو دالو پھلا باریز بھائی سے میں نے آج بات کی پرسکل ہی اور اس نے میرے کو سمجھایا کہ میری بھییت نہیں جا میں قسم کھا کے بھو رہا ہو بھائی میرا سوا بھی انٹینشن ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے باریز بھائی you take care of yourself and you take care of yourself and اللہ حافظ اپنا جان رکھے ہمیں بات کرتے رہے گی thank you thank you بھائی آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بھی ان کا ویڈیو اچھا ہو thank you thank you sir جو یہاں پہ اُلٹی شیدی بات دکھ رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں آپ کوئی بھگوان یا اللہ کے افتار نہیں ہے کہ آپ سے کبھی گلتی نہیں ہوئی ماملے کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا انہی تو اور گوپال اور شارک بن جائیں گے آج کی دنیا میں اتنی ہوپلسنے سے بھکمری ہے لالچ ہے کہ آپ کسی کو بھی آتنگوادی بنا سکتے ہیں سہج میں آئی بات آپ کو آپ ایک گھر کا بچہ کب آتنگوادی بن جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے ماباب آج کی تاریخ میں لگے ہوئے ہیں دن رات مہنت کرنے کے لئے ان کو پتہ نہیں رہتا کہ بچوں کے پاس کیا ہو رہا ہے واتس اپ پہ کیا ہو رہا ہے وہ کس سے مل رہے ہیں ہمارا زمانہ اور تھا اور ہم تو اوپر والے سے شکر گزار کرتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے یہ تو ہمارا بھی بیڑا گھر پکا ہی تھا ٹھیک ہے وارث مٹھان ہے مسلمان ہے پہلے انسان ہے کپل مشرہ بھی پہلے ایک ہندو انسان ہے اس کے بعد ہندو ہے تو ایسا کیا ہوا کہ جو قرآن میں لکھتے ہیں اور جو گیتہ میں لکھتے ہیں وہ بھول گئے یہ بات پکڑنے کی اور پیار محبت سے ہی بات کریں گے تو بات سلٹے گی اگر آپ کے دماغ میں یہ بیڑ گیا ہے کہ ہندو سارے غلط ہیں تو پڑ nothing اور اگر آپ کے دماغ میں بیڑ گیا ہے کہ مسلمان سارے غلط ہیں تو بھی آپ غلط ہیں مندر مسجد جلانے سے کبھی بھی دھرم ختم نہیں ہوا ہے یہ دنیا میں كتنہ مسجد اجڑ گئے اور كتنہ مندر اجڑ گئے بس دھرم آج کی تارک میں بھی وہیں کا وہیں ہیں اللہ کو آج بھی دھیان رکھتے ہیں شریرام کو بھی دھیان رکھتے ہیں کتنے ہی مندر توڑ دو کتنے ہی مسجد توڑ دو راج نیتی سے بھاہر نکل آئیے اور لاسٹ اور فائنل میں ایک ہی بات کہوں گا سب کو اپنی اپنی پتہ ہے کتنی سمجھ ہے ابھی کوئی میں اگر بولنے لگ جاؤں ویرات کولی کو نہیں آتی بیٹنگ تو پھر میرے سے بڑا بیوکوف نہیں ہے اسی طرح آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے سب سے بڑا کنفیوزن ان لوگوں نے کر رکھا ہے جو جانتے تو کچھ نہیں ہے اور بولتے بہت زیادہ ہیں سارے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں دو دن سے دیکھ رہا ہوں جو ڈلی کے ویڈیوز آ رہے ہیں جتے بھی مسلمز ہیں وہ ہندووں کے ویڈیو ڈال رہے ہیں ایسے معاملہ نہیں سلٹے گا جو مسلمانوں نے گلتی کریے وہ کریے اور جو ہندو نے گلتی کریے وہ کریے بات ختم کیونکہ نقصان دیش کا ہوا ہے اور دیش ہندووں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی ہے اپنی اپنی گلتیوں کو بڑی آسانی سے آپ لوگ ڈھک لیتے ہیں دوسروں کی گلتیاں دکھانے کے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی پتلون میں کتے پیبند ہیں دوسرے کی پتلون کتی فٹی ہوئی ہے وہ تو رہنے دیجئے پہلے اپنی پتلون کی طرف دیکھئے کتے پیبند لگے آپ کی پتلون تمیز اور تہذیب سکھاتا ہے ہر دھرم اسلام میں تمیز اور تہذیب سکھائی گئی ہے اور آج کی تارک میں شوشل میڈیا سے جو میں دیکھتا ہوں برا مند مانیے گا آج کی تارک میں جو یوہ مسلمان ہیں وہ تمیز اور تہذیب کھو چکا ہے اپنی قرآن کو اپنے ساتھ پکڑ کے چلیے پھر آپ کوئی بھی آپ کا دل من نہیں بھیلا پائے گا اور میں جیسے اردم کا ہے 21-22 سال کے لڑکے جو مسلمان یہاں پہ بیٹھ کے دن رہا شوشل میڈیا پہ تو تو میں میں کر رہے ہیں تم اپنی زندگی خراب کر رہے ہو رویش کمار تو بولتا ہے ٹی وی مت دیکھو میں بولتا ہوں کہ شوشل میڈیا ہی بند کر دو نہیں جو تمہارے آگے کے راستے سارے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے باقی 500 سال میں پتہ لگ جائے گا کیا پوزیشنگ بنتی ہے کسی کو بھی بارس پٹان سے بات کرنی ہے وہ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں کوئی ہندو ہے وہ بات کر سکتے ہیں تمیز اور تہذیب رکھے گا جو ہندوزم میں سکھایا جاتا ہے کسی کو گالی بک کے آپ اپنی بات کو صحیح سابط نہیں کر سکتے ہیں ماں ان کی بھی ہے بہن ان کی بھی ہے یاد رکھیے گا جیسے آپ کی ہے ٹھیک ہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہیں کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا مسلمان ہی رہے گا کچھ دو چار لوگوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ لوگ میرے حساب سے یہی دیج دروی کی دیفنیشن ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اپنے دیش میں اس سے بڑا دیج دروی ہو نہیں سکتا جو ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہو گیا ہے وہ ہندوستان ہی ہوتا ہے جیسے امریکہ کی سرزمین میں جو پیدا ہو جاتا ہے وہ امریکن کلائے جاتا ہے وہ ہندو مسلمان کرسچن جو بھی ہے وہ نہیں کلائے جاتا ہے وہ امریکن کلائے جاتا ہے اگر آپ ہندوستان کی دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ہندوستان ہی ہیں وہ آپ سے رائٹ کوئی نہیں لے جا سکتا ہے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے اور جیسے میں نے کہا جتی سمجھ ہے اتی بولیں گے تو دیش پہ احسان کریں گے سماج پہ احسان کریں گے جتنی سمجھ ہے ایکسپیڈینسیں سیکھئے جو آپ سے آج کی تاریخ میں بات کرتے ہیں ان کو ایکسپیڈینس ہے آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں اس کے ادھر بڑا بھائی مان لیجئے کچھ بھی مان لیجئے ہم لوگوں نے جو گلتیاں کری ہے ہم وہ اس کے لئے روکتے ہیں وہ گلتیاں نہ کریں یہ ہم گلتی کر چکے ہمیں نقصان ہو چکا ہے اس میں چوراسی کے دنگیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تھے میں آٹھوی کقشہ میں تھا دلی میں اندرہ گاندی کی جو ڈیڈ بوڈی گئی تھی وہ ہمارے جو گھر رہتے تھے ہم لوگ پٹیالہ اس کے اس کے پاس میں سے گئی تھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح ہوتے ہیں دنگیں اور دنگوں میں گریب ہی مارا جائے گا امیر کبھی نہیں مارا جائے گا عظیم پریم جی کے بیٹے اور دیرو میں اممانی کے بیٹے آرام سے عیش کر رہے ہیں گریب کا بیٹا مر گیا گوپال گریب کا بیٹا ابھی آج کی طرح میں اٹھک گیا شاروک کیا ہے وہ اور شاروک اور گوپال کبھی میرا ویڈیو بھی سن لے نا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بندوکے چلانا یہ تمنچے چلانا اگر اتنا بڑا شوق ہے تمہارے کو تو صحیح جگہ جاؤ وہاں پہ تمنچے اور بندوکے چلاؤ یہ جو تم پانچ ماہ جار روپے کٹے لے کے ہوا میں لہراتے رہتے ہو یہ سب کام جو آج کی تاریخ میں ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو امریکن پولیس کے سامنے اگر یہ آدمی آ جاتا شاروک یا گوپال تو اس کو ایک منٹ میں گولی مار دیتے رکتے نہیں ایک منٹ میں گولی مار دیتے اور مجھے تو ہسی آتی ہے آج کی تاریخ میں انڈین پولیس کے پاس ابھی بھی اپنا دھیان رکھئے گا دیش کا دھیان رکھئے تو اپنا دھیان اپنے آپ رکھ پائیں گے یہ آپس میں یہ گنے چنے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ میرے حساب سے دو لاکھ ایک لاکھ آدمی ہیں ہندوستان میں جس نے باونڈر فیلا رکھا ہے آپ زندگی میں ترقی کریں گے تو دیش ترقی کرے گا آپ ترقی نہیں کریں گے تو دیش بھی ترقی نہیں کرے گا امریکہ میں 75% پوپولیشن ترقی کرتی اسی لئے امریکہ ترقی کرتا ہے ہمارے دیش میں 25% پوپولیشن ترقی کر رہی ہے اس لئے دیش ترقی نہیں کرتا ہے باگے جن لوگوں گالیاں بک نہیں ہیں آپ بکیے آپ کو جو کرنا کریے وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے زیادہ بلوانی وقت ہوتا ہے آپ کو وقت سکھا دے گا اپنے ممی پاپا امی اببو کی محنت کو آپ کو اس طرح دینا ہے کسی کو 54% چھاپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے دنیا تو چلتی رہی گی دنیا کبھی رکنے نہیں مالی ٹھیک ہے نا وہ گوپال جیل میں بیٹھا ہے شاروک جیل میں بیٹھا ہے دنیا پھر بھی چلتی رہی گی کچھ نہیں دو چار دن میں بھول جائیں گے سب یہ چیزیں فوکس رکھئے کہ دیش کو آگے بڑھانا ہے کسی منسٹر کو گالی دیکھ کے کسی کو یہ بول کے کسی کو وہ بول کے آپ کا کوئی پرابلم سول نہیں ہونے والا ہے nothing whatsoever ٹھیک ہے اور جن کو وارد بھائی سے بات کرنی ہے اب لوگ بولیں گے میں ان کو بھائی بول رہا ہوں ہاں وہ میرے دیش کے ہیں میرے دیش کے ہیں میں نے خود ان کے لئے ویڈیو ڈالا تھا جب گلتی تھی تو گلتی کا ویڈیو ڈالا ہے جب انہوں نے مافی مانگ لی تو مافی کا ویڈیو بھی ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہی ہوتا ہے انسان ہے سب سے گلتی ہوتی ہے ٹھیک ہے انسان ہے جانور بننے کی کوشش نہ کریں بہت آسانی سے بن جائیں گے جانور انسان بننوں میں ہزاروں سال لگے تھے پہلے اپن بندر تھے یاد ہے نا انسان بننے میں ہزاروں سال لگے اور واپس بندر بننے میں شاید ایک منٹ لگتا ہے آج کی تاریخ میں اپنے دیش میں کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں جلا رہے ہیں لوگوں کی دکانیں یہ سب واہ بھئی واہ پھر تمہاری دکان جلا جائے گا تمہارے کو کیسا لگے گا لوگوں کی گاڑیاں جلا دی یہ کر دی تو پتہ بھی ہے گاڑی بچارے نے خریدی پانچ لاک روپے میں دس لاک روپے میں کیسے خریدی ہوگی دکان کیسے لگائی جاتی ہے پتہ بھی یہ کبھی گریبوں کے ٹھیلے جلا دیئے یہ کر دیئے تم سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے تم سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی دھرم ختم نہیں ہوتا ہے تم کتی بلڈنگیں ہیں یہ یہ بلڈنگیں ہیں آنکھیں بند کر کے دھیان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر پاؤ گے کہیں بھی کر لو نماز ہر جگہ پڑتے ہیں ایروپلین میں بھی پڑتے ہیں روڑ پہ بھی پڑتے ہیں ہر جگہ پڑتے ہیں اللہ جن کا دل صاف ہوتا ہے نا ان کے سامنے شری رام اور اللہ اپنے آپ آ جاتے ہیں کسی مندر اور مرجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جن کا دل صاف نہیں ہوتا نا میں گیارنٹی کرتا ہوں سب سے زیادہ بھیڑوا لگتی ہے ٹھیک ہے اپنا دیان رکھے گا اور گالی اور معاملے کو ٹھنڈا کریے کسی کا بھی نقصان ہو جائے گا انہی میں سے کل تین ازار لوگ دیکھ رہے ہیں یوں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں تین ازار میں سے کوئی ایک دو کم نہ ہو جائیں کل کچھ پتا نہیں لگتا آج کی تاریخ میں ٹھیک ہے چلیے ایک ہی بات یاد رکھے گا جو بھی کریں اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے کریں اگر آپ کو لگتا ہے اپنے بچوں کے لئے آپ صحیح کر رہے ہو تو کل ڈالنا اگر آپ کو لگتا ہے اپنے بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہو تو پھر مت کرنا کسی کی طرف دیکھنے کی جانتی نہیں ہے نہ نیتا کی طرف نہ کسی کی طرف نہیں ماں باپ کی طرف دیکھ لیں کیا تم نے اپنے ماں باپ کے لئے صحیح کر رہے ہو یا نہیں کر رہے تمہیں اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا اور بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کر لیجے شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا ٹھیک ہے وہ سچ بولے گا وہ آپ کا نیتا نہیں ہے شیشہ وہ سچ بولے گا Thank you so much